السلام علیکم ناظرین سلاح الدین ایوبی کے سیزن ٹو کی اپیسوڈ نمبر اون میں خوش آمدید تو ناظرین قسط کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ سلاح الدین ایوبی کوئن کے اندر ہوتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اے یا اللہ میری مدد فرما اور باہر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پل آخر وہ باہر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن یہ ان کا خواب ہوتا ہے پھر اچانک ان کی آنکھ کھلتی ہے جس میں وہ آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اللہ زمین بھی تیری ہے اور آسمان بھی تیرا ہے اس کے بعد ایبلین کلے کا مزہ دکھایا جاتا ہے جس میں ایک آدمی کلے کی دیوار پر چڑھ رہا ہوتا ہے اس چیکس کا نام بالیان ہوتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بالیان کلے میں داخل ہونے کے بعد سلیبی سپاہیوں کو ماننے کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر اس کا بھائی کون دیکھ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اس کے وہ سلاح الدین کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ کشوں کے بعد کوئن سے باہر آتے ہیں اور صدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصہ پر سلیب کا نشان آتا ہے تو اس کو دے کر کہتے ہیں میرے اللہ تو عظیم ہے پھر ایک دم سے بجدی چمکتی ہے جس سے سلیب کا نشان گر جاتا ہے اس کو دے کر سلاح الدین خوش ہو رہے ہوتی ہیں لیکن یہ بھی ان کا خواب ہوتا ہے اور وہ ابھی بھی کوئنے ہوتے ہیں اور اپنی آنکھیں کھونے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ میری مدد فرما ادھر کون تیک اپنے بھائی بالیان کو کہتا ہے کہ بھائی میں جانتا تھا کہ تم آوگے پھر بالیان کہتا ہے تم نے مجھے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ تم مر رہے ہو لیکن تم تو ابھی بھی آنکھیں چپ کے بغیر سو رہے ہو اور ابھی تک مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو پھر اس کا بھائی کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پیریس سے باتیں بنانے کیلئے نہیں بلایا اور کہتے ہیں تم کیوں اس کے لیے میں چونوں کیتنا داخل ہوئے اس کے بعد بالیان کہتا ہے میں نہیں چاہتا کسی کو میرے آنے کی خبر ہو پھر اس کا بھائی کہتا ہے کیوں پھر بالیان کہتا ہے میں فرانس واپس لوٹ جاؤں گا اس کا بھائی کہتا ہے تم نہیں لوٹو گے پھر بالیان کہتا ہے میں لوٹوں گا پھر بالیان جانے والا ہوتا ہے کہ اس کا بھائی کہتا ہے ہمارے بابا کے مسئلے میں میں نے تمہارے ساتھ کافی نائنصافی کی اس کے بعد بالیان کچھ شدیر تک بچپن کی باتیں یاد کرتا ہے جس میں وہ رو رہا ہوتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ صبح کا وقت ہوتا ہے اور صلاح الدین کوئن میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مدد یا رسول اللہ میری مدد کریں اس کے بعد محل کا مدد دکھایا جاتا ہے جہاں پر شرکو سلطان سے کہتے ہیں کہ میرے سلطان لشکر بہت بسکون ہے سلاح الدین کی گنشدگی نے ہمارے ہاتھ اور پاؤں باندھی ہیں داروں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور لشکر کو دائیں بائیں ملنے میں مشکل ہو رہی ہے پھر سلطان کہتے ہیں سلاح الدین کو ویب ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے شرکو کتنے دن ہو گئی صرف اتنا کافی ہے کہ سلاح الدین کا کوئی سوراک گھنڈو اس کے بعد سلطان میں اچھتے ہیں کہ تم نے یاروکی کو خبر بھیجی ہے پھر شرکو کہتے ہیں بھیجی ہے میرے سلطان وہ بہت جلد محل میں ہوگا اس کے بعد بالیان کا مزہ دکھایا جاتا ہے جہاں وہ جنگل میں اپنی پرانی عادتالہ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ایک زمین سے ڈبا اٹھاتا ہے پھر اس کو ایک کوئی نظر آتا ہے جہاں ایک بلٹی رکھی ہوتی ہے پھر بالیان کوئی کے پاس جا کر بلٹی اٹھاتا ہے لیکن وہ ٹوٹی ہوتی ہے اور یہ سلطان کوئی میں پتھر کو تلوار پر مار رہے ہوتے ہیں جس کی آواز بالیان سن کر رک جاتا ہے اور واپس کوئی میں دیکھتے ہیں تو سلطان کوئی دخمی حالت میں ہوتے ہیں پھر بالیان کہتے ہیں میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا اس کے بعد وہ کوئی میں رسی ڈالتے ہیں اس کو دیکھ کر سلطان کوئی کہتے ہیں تیرا شکر ہے میرے اللہ اس کے بعد وہ رسی کو پکڑ کر باہر آنے ہی والے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے رسی چھوٹ جاتی ہے پھر بالیان ان کو پکڑ لیتے ہیں اور کوئی سے باہر نکال لیتے ہیں پھر بالیان سلاہ الدین کو پانی پھلاتے ہیں پانی پھینے کے بعد سلاہ الدین اچانک بھی ہوش ہو جاتے ہیں تو ناظرین یہاں پس قسط کا افتتام ہوتا ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ٹھلیں تاکہ آنے والے بھی اپیسوٹس آپ کو بہ آسانی میں سکیں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ